اگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں درائے کیا ہیں انسان علم کے معاملے میں کیا وہ رویہ ہے جو اختیار کرے میں چاہتا ہوں ذرا آج آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ علم ہے کیا انسان کے ظاہری اور باطنی حواس کے حاصلات اور اقلی استمباد کے نتائش کا نام علم ہے میرے پاس ہے کیا مجھے کچھ حواس دیئے گئے ہیں جو خارج کی دنیا سے میرا تعلق قائم کرتے ہیں کچھ حواس دیئے گئے ہیں جو میرے اندر کی دنیا سے میرا تعلق قائم کرتے ہیں یعنی یہ تو بالکل ایک بدیئی چیز ہے ان کے حاصلات انہی کوئی علم کہا جاتا ہے یعنی میں جب اس دنیا کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں آنکھوں سے ہوتا ہوں کان سے ہوتا ہوں چھونے سے ہوتا ہوں تو میرے حواس اشیاء سے مجھے متعلق کرتے ہیں میرے باطن میں بھی کچھ حواس ہیں وہاں پر بھی علم کے کچھ زخائر پڑے ہوئے ہیں کچھ چیزیں مجھے دے کے بھیجا گیا ہے کچھ چیزیں میرے وجود کا لازمہ بن گئی ہیں کچھ جو قالب مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں ان سب کو میرے باطنی حواس اپنے ادراک کی گرفت میں لے آتے ہیں تو وہ حاصلات ہیں یہ حاصلات ہیں ان دونوں کا مجموعہ اور باہمی تعلق جب پیدا ہوتا ہے علم وجود میں آ جاتا ہے اب میرے پاس وہ بنیاد مجسر آ جاتی ہے چونکہ مجھے عقل دی گئی ہے تو میں اس سے استمباد کروں گا اور اس استمباد سے کچھ نکائج نکلیں گے تو دونوں چیزیں ہیں جن کو آپ مجموعی حیثیت سے علم کہتے ہیں میرا خیال ہے اس پہ میں نے دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیا ہے کہ ذرائع کیا ہے یہی ذرائع ہیں ان کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے یعنی یا وہ حواس مجھ تک کچھ معلومات پہنچاتے ہیں جن کو ظاہر میں میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں انہی کے حاصلات کو ہم تجربہ اور مشاہدہ کہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ موجودہ زبانے میں جو سائنسی علم ہے وہ اپنا اصل انحصار انہی پر رکھتا ہے اصل انحصار یوں نہیں ہے کہ وہ محض ان پر مبنی ہوتا ہے اس کا اصل انحصار اسی پر ہے ہمارے باطن میں جو حواس ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ہمارے اخلاق کی وجود کا ہمیں شعور دیتے ہیں وہ ہماری جمالیتی حص کا ہمیں شعور دیتے ہیں اس کے ساتھ خود ہم اپنے باطن کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا ادراک کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارا وجدان ایک حقیقت بن کے ہمارے سامنے آتا ہے وہی اس استراری علم کو دنیا سے متعلق کرنے کا باعث بنتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالی نے دے کے بھیجا ہے تو یہ ہمارا باطن ہے یہ ہمارا ظاہر ہے اس میں حواس دیئے گئے ہیں اندر بھی اور باہر بھی یعنی حاصل اخلاقی ہے تو وہی گویا منجملہ حواس ہے اسی طرح باہر کے حواس سے توہر آدمی واقع ہے یہ سب کچھ جب میسر آجاتا ہے تو آقل استنباد کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی وہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا اس سے کوئی اصل وجود میں آگئی ہے تو اس کے فرو نکالنا شروع کر دیتی ہے کوئی فرامیسر آگئی ہے تو اصل کو دریافت کرنے لگ جاتی ہے جیسے افلاتون نے اس کائنات کے اجزاں میں جن چیزوں کا ظہور ہوا ہے اس سے کلی دریافت کی اور عالمِ اسلام کا عالمِ مثال کا تخیل پیدا کر لیا تو یہ ظاہر ہے کیا کام ہے اکل کر رہی ہے نا تو یہ استنباد کا طریقہ استنباد اب سائنسی علوم میں بھی داخل ہو گیا ہے آپ کے سامنے آپ کے حواس نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں وہ آپ نے اس پوری کائنات میں دیکھ لی ہیں آپ نے کچھ انسان دیکھ لیے آپ نے کچھ فوسل دیکھ لیے آپ نے کچھ بستیاں دریافت کر لیے آپ نے خود انسان کے اپنے وجود کا تجزیہ کر لیا یہ سب چیزیں جب ہو گئیں کہ اب ان سے استنباد کر کے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا تو نظریات اس سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری کائنات کے بارے میں ہوا ہے یعنی ہم بگ پینک کے تصور تک کیسے پہنچے ہیں اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہیں ہم نے کائنات کو وسیع ہوتے دیکھا ہے وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے استنباد کرتے ہیں تو ہمارا علم استنبادی بھی ہوتا ہے اور ہمارا علم برائرہ راست نہیں بھی ہوتا ہے اور اصل علم وہی ہے یعنی جو پیدا ہوتا ہے یعنی جو دیا گیا ہے ہمیں وہ وہی ہمارے حاصلات ہیں استنبادی علم یہ بہرحال پھر اس کے بعد کا عمل ہے اور میں نے ارز کیا کہ استنبادی علم بھی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے وہ بھی ہمارے وجود کا احاطہ کرتا ہے ہمارے تصورات کا احاطہ کرتا ہے اور ہمارے تمام علوم میں آگے بڑھنے کی بنیاد وہی فرام کرتا ہے اس کی کچھ سے نظریات بنتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم آگے بڑھ کر تریافت کرتے ہیں اس کے لیے گوئے راستہ ہمار ہو جاتا ہے تو یہ ہے اگرم سے بھی بتائیے گا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جب اس موضوع پر فلسفیانہ سطح بھی گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک فرق واضح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علم اور معلومات میں بہت فرق ہوتا ہے اور علم کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے اور لفظ اپنا ایک شعوری تصور ہے جو تخیل میں یا ذہن میں رکھتا ہے لہٰذا جب تک آپ اس تک رسائی حاصل کر کے ایک اعتراف کے مقام پر نہیں آتے اور وہی اصل بلند اور عالی اور عرف تصور ہے جو ذہن میں ہے نہ کہ جو خارج میں ہے تو اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لفظ تو ابلاق کا ذریعہ بنتا ہے یہ درست ہے کہ ہماری تربیت اس طرح ہو جاتی ہے ہم پیدا ہوتے ہیں تو جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا ہے ہم زبان سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے جتنے تصورات بھی بنتے ہیں وہ لفظ سے مجرد ہو کر نہیں بنے ہوتے ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی ہمارے ہم موجود ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا ظاہر ہو یا ہمارا باطن ہو ہمارے حواس جیسے ہی اشیاں سے متعلق ہوتے ہیں اندر تصورات سے متعلق ہوتے ہیں اندر بھی کچھ اشیات ہے جن سے وہ تعلق پیدا کرتے ہیں جیسے ہی تعلق پیدا کرتے ہیں تو لفظ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے گویا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ بالکل درست ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے ہماری یہ مجبوری ہے کیونکہ ہم اس سے ہٹ کر تصور نہیں کر سکتے کسی چیز کا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی جب کسی نادیدہ عالم کا تعرف کرانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی تصویر ہمارے ذہن میں خود بخود آ جائے اسے لفظوں ہی کا پیرہن پہناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کر لی ہے تو یہ بات اپنی ذات میں درست ہے ہم سب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر علوم و فنون ہیں اور جو علم اور فن ایک الہامی روایت سے وجود میں آتا ہے ان دونوں کا تقابل یا ان دونوں کو اگر موازنہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب زمنی علوم ہیں یہ سب اس کے تحت ہیں اصل علم وہ ہے جو وہی کا علم ہے تو ان دونوں علم میں اعتبار کی لحاظ سے کیا فرق ہے یہ کبھی تقسیم میری سمجھ میں نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے حواس کے حاصلات کا نام علم ہے یعنی اس کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے اس کے بعد استمباد کا عمل شروع ہوتا ہے تو پیغمبر کے حواس کا حاصل ہے اس لیے کہ پیغمبر کو جب آسمان سے خطاب کیا جاتا ہے تو کیا کسی پتھر کو خطاب کیا جاتا ہے ایک زندہ ہستی کو خطاب کیا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ایسے ہم آوازیں سنتے ہیں وہ اتنی حقیقی ہوتی ہے اس کی تصویر دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کی نبوت کا واقعہ دیکھ لی رات ہے تاریکی ہے سفر میں ہے بچے ساتھ ہیں سردی ہے اس میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی رہنمائی حاصل کی جائے یہ ایک جگہ آگ نظر آتی ہے تو اس سے استمباد کرتے ہیں کہ یہاں کوئی کافلہ ہوگا آگ جل رہی ہے تو لوگ ہوں گے راستہ پوچھ سکوں گا کچھ بھی نہ ہوا تو کچھ انگاریں لے آؤں گا تاکہ تاپ کر سردی کا مقابلہ کر سکیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے جو یہ حواث ہے ان کا مشاہدہ ہے اس کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے تو آواز کون سنتا ہے پیغمبر کے باطنی ہوا سنتے یہ وہی جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے جس طرح میں آپ کو سنتا ہوں یا آپ کی بات سنتا ہوں یا اپنی ماں کی بات سنتا ہوں باپ کی بات سنتا ہوں استاد کی بات سنتا ہوں تو یہ سننا جو ہے الفاظ کا جامعہ پہن کر جب آپ کی معلومات مشتق پہنچتی ہیں تو علم منتکل ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے پیغمبر کو منتکل ہوتا ہے قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے بہت مزاد سے بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کی صورت ہے البتہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے تو اس لیے پیغمبر کی گواہی یا پیغمبر کی شہادت تک یہ الہم حمد کا ہم تک پہنچتا ہے لیکن پھر محمد صاحب کیا وجہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے اندر جو معروف ذرائع ہیں علم کے حصول کے ہم جب وحی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی حقیقت وحی کا کیا نویت ہوتی ہے خالق سے اس کا صدور پیغمبر کو اس کو پرسیف کرنا ان چیزوں کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہم تو اگر وہ بھی ایک علم ہی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے تو اس کو جس طریقے سے استمبات ہے تجربہ ہے مشاہدہ ہے اسی کٹیگری میں رکھ کے بیان کرنا پھر کیوں مشکل کام ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تو ہمارے اپنے جو باطنی حاصلات ہیں ان کو بھی بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی ظاہر کے حاصلات کو بیان کرنے آسان ہیں نئی نئی زبان تخلیق ہوتی ہے نئی استلاحات وجود میں لانی پڑتی ہیں نئی تعبیریں ایجاد کرنی پڑتی ہیں ابلاہ ایک اگلا عمل ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں حاصل کہاں سے ہوا ہے تو پیغمبر کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو بیان فرماتے ہیں اور جب بیان فرماتے ہیں تو بلکل اسی طرح بیان فرماتے ہیں جس طرح کہ ایک سائنس دان اپنے حاصلات کو بیان کرتا ہے یعنی اس کو اپنے تجربات مشاہدات سے ایک چیز ملتی ہے تو وہ آپ تک پہنچاتا ہے پیغمبر کو ملتی ہے تو وہ بھی پہنچاتا ہے اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے پیغمبر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وحی نازل کی الہام ہوگا آپ کو تو ہمیں بھی ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اختصاص کا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی یوں نہیں کیا کہ اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے وہ ہر ایک کو الہام کر دے ہر ایک پر وہی آ جائے ہر ایک کو کتاب پکڑا دی جائے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہے ویسے تو دنیا کے تمام علوم میں انتخابی ہو رہا ہے یعنی جتنے بھی علوم فنون ہے ایسا نہیں کہ ہر آدمی اس کا ماہر ہو سکتا ہے یا ہر آدمی اسے پاس سکتا ہے آپ شاعروں کو دیکھئے عدیبوں کو دیکھئے اسی طرح سائزدانوں کو دیکھئے مختف علوم کے ماہرین کو دیکھئے خاص ملکات لے کے آتے ہیں لوگ اور پھر انہی کو وہ پروان چڑھاتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں پرداخت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ظاہرہ کے علوم پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ سب چیزیں پھر کسی نہ کسی شخص کے لیے ممکن ہوتی ہیں کہ انہیں حاصل کر لے وہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں پیغمبروں کے معاملے میں چونکہ اختصاص ہوتا ہے اس پر اختصاب کا کوئی سوال نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ تجربہ مجھے یا آپ کو کرایا نہیں جا سکتا ٹھیک چنانچہ ہم پیغمبر پر جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو پھر علمی اور عقلی طریقے سے تجزیے سے گزارتے ہیں یعنی اب ہمارے پاس رسول اللہ پر جو الہام ہوا یا رسول اللہ کو جو وحی کی گئی اس کا ذخیرہ قرآن مجید کی صورت پر پوجود ہے تو قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں اور جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہمیں حواس دیئے گئے ہیں ان کے ذریعے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کان ہوتی ہیں تو سن سکتے ہیں اسی طریقے سے جب وہ ہمارے سامنے حقائق کو رکھتا ہے تو استدلال کرتا ہے استدلال کے مقدمات سب کے سب وہی ہیں جو ہمارے حواس کے حاصلات ہو سکتے ہیں ان سے استمباد کے طریقے بالکل وہی ہیں جو طریقے کہ ہم دنیا کے دوسرے علوم میں اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس بات پر اسرار کرے کہ مجھے بھی وہی کا تجربہ ہوگا تب میں مانوں گا تو یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ سب اس بحث کو سمیٹتا ہوں میں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بحث ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا اور طریقہ کا کھوزے میں بند کیا چند منٹوں میں اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو پوری آپ نے حقیقت بیان کی اس سوال کی میرا بھی یہی اعتراف ہے اور مجھے بھی بحثیت انسان یہی لگتا ہے کہ میں اپنے باطن کا مشاہدہ کرتا ہوں خارش کا کرتا ہوں کچھ چیزیں ہیں جو میرا استراری علم ہے تجربہ ہے اس کے بعد اجتماعی علم میں اٹھلتا ہے اور اس تم بعد سے میں نئے نئے نتائج اخص کرتا ہوں یہ مجھے بتائیے گا کہ پھر یہ جو بحثیں ہیں یہ اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ فلسفے میں اور منطقی لوگ اور کلامی مباعث اور سینکڑوں کتابیں اور مشکل دقیق اسطلاحات اور کہہ جاتا ہے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جن میں پوری پوری زندگی سرگردہ رہنا پڑتا ہے آپ ان کو اتنی سادگی سے جیسے آپ نے بیان کر دیا تو پھر یہ جو سوال کی مشکل ہے وہ کہاں گئی میرے بھائی وہ پڑے علماء ہوتے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں طالب علم تو چیزوں کو سادہ ہی رکھتے ہیں ایسے ہی سمجھتے ہیں اس لئے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان سے سن لیجے میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں مجھ سے سن لیجے میں تو تمام علوم فنون کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ جب وہ گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو نہائیت سادہ الفاظ میں اور ہر شخص کے فہم کے قریب لاکر بیان کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تاہم دوسرے اہلِ علم کے اپنے انداز ہیں اپنے طریقے ہیں اس پر کوئی تفسرہ کرنا پسند نہیں کرتا